بسم اللہ الرحمن برکا جا کرنا اس بچے کے دادا کو اطلاع دو کہ عبداللہ کی نشانی آ گئی ہے برکا ان کا نام ہے شفا ان کا لقب ہے ام ایمن ان کی کنیت ہے بی بی ایک ہی ہے شفا برکا ام ایمن بی بی ایک ہے ایک نام ہے ایک کنیت ہے ایک لقب ہے اور جناب برکا نا حضور کے اببا جی کی کنیز تھی سرکار ابباللہ کی یہ اندر سے اٹھائیں قرآن شریف رکھیں اپنے سر پہ اور مجھے قرآن سر پہ رکھ کے بتائیں کہ جس نبی دے جمن دے ویلے انہوں دے بابے دے دور دیا نکرانیاں بیٹھیاں خدمت کر دیاں اس بالوں دائیاں غریب سمیتے چھٹ گئیں یہ عرب کے نوابوں کا کھر ہے بولو جو بول سکتے ہو یہ ساکھیے حجاج کا کھر ہے آپ نے سمجھا یہ کیا ہے برکا جی اممہ جی جلدی جاؤ اس بچے کے دادا کو جا کر اطلاع دو کہ عبداللہ کی نشانی عبداللہ آگئی عبداللہ کی نشانی اور ساتھ ہی اممہ جی نے برکا سے مخاطب ہو گر کہا برکا اس بچے کے دادا کو اطلاع دینے کے لیے انہیں تلاش کہا کرو گی بابے انہوں لبسیں کتھوں یہ جو گھروں میں بابے ہوتے ہیں نا ان بابوں کا نا گھر والوں کو پتا ہوتا ہے کہ ساڑا بابا ایسے لے کی دھول اپنا ہے مجھے صاحب پتا ہوتا ہے کئی بی بی آنکھ سڑ دیا ان کاکے نو جاں کاکا بابے نو ساڑ دے لیا وہ کچھ دیا مجھے کی تو وہ بی بی ان دیئے او چوکے جی تھے بندے تہاش نہیں کھیڑ دے بابا اتھے ہو سی حور کیتھے ہو سی ایسے لے تو کئی بابے لب جا دیں چاہ لے اوڈل دوں صبح تو شام تک بیٹھے رہے کو آتے پوچھے گی بابا جی جا آپ نے سو پیٹھے ساڑا مجبور کرتے ہو صبح تو شام تک مجبوری دی چاہ پیٹھے تو شام نکار آگئے ویسے قسمت والا ہے اوہ پوتر آجائیں دا دادا مسیطوں لبے تک مقدر آلائے اوہ دوتر آجائیں دا نانا میں فلی ملاد اچ بیٹھا ہو اممہ جی نے بھی یہی سوال کیا برکہ اس بچے کے دادا کو اطلاع دینے کے لیے تلاش کہاں کرو گی میں چہرے دیکھنے لگاؤں برکہ کا جواب سنیے برکہ نے کہا اممہ اس بچے کے بابا کو دادا کو اطلاع دینے کے لیے کہاں بھی جاؤں گی اور کہاں پر جاؤں گی برکہ گئی سہر کعبہ کے اندر مصطفیٰ کے دادا جان میدللہ کا تواف فرما رہے ہیں سکار میں ہو رہاں بیٹھا کوکاکا کدھر دیکھیں ایسے نہ حضور کے دادا جان میدللہ شریف کا تواف فرما رہے ہیں آپ نے غوری نہیں کیا حضور کے دادا اس وقت تواف کر رہے ہیں جب تواف دس سنالہ علی بولے یا ہی نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ بندے ایسے تھے نہیں پجامبی جس کرنا کچھ بندے ایسے ہن جنے حضور دے دس سندو پہلا کابہ نو بھی جان دے ہن کابہ دے رابنو بھی جان دے نہیں مجھے بات مکمل کر لے دے جنے بندے سائیاں دے دس سندو پہلے کابہ نو بھی جان دے ہون کابہ دے رابنو بھی جان دے ہون انہوں دے کلمے چی隙 کرتے بندے نو لانتی تنہی نہ بڑھنا چاہیتا ہے حضور کے دادا ایسے بیت اللہ کا تواف کر رہے ہیں مجھے میں نے کچھ کچھ لگتا ہے بھی ان تھاک گئے ہو تو سنگھے ایسے تواف کر رہے ہیں تو برکہ جلدی سے نا سینہ کعبہ کے اندر گئی اور سینہ کعبہ کے اندر جا کے ایسے حضور کے دادا جان کے چادر کو پیچھے سے پکڑ لیا آپ نے جلال سے پیچھے دیکھا فرمایا تو نے سینہ کعبہ میں میرے چادر رکیوں پکڑا ہے برکہ کہتی ہے بابا خبر ہی ایسی ہے فرمایا کیا خبر ہے انداز دیکھنا برکہ کا سرکار کی خبر دینے کا کہہ لیں کہ بابا جی انہوں خوشبو آئی سبحان اللہ سبحان اللہ آپ نے فرمایا خوشبو تو ایسی آئی ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں آئی برکہ دی بابا اوہی آج جی آئے آج تو پہلے اوہی کوئی نہیں آیا جلدی چلئے سرکار عبداللہ کی نشانی آگئی امہ جی بنا رہی ہے آپ کو آپ خوش ہوئے فرمایا اچھا ہے میرے عبداللہ کی نشانی آگئی پچی سال تھی اب سرکار عبداللہ کی عمر یہ باب کا بھی سال ہوا ہے حضور کے بابا جان کا این جوانی پچی سال کی عمر تو جن کا شہزادہ عبداللہ جیسا جن کی ماتے میں سرخ رنگ کا نور محمدی چمکتا ہوا پچی سال کا عبداللہ جب رخصت ہوئے تو کیا کیفیت ہو سکتی ہے والد کی آپ نے اشتیاق سے پوچھا میری عبداللہ کی نشانی آگئی جن نے کہا جی گھر چلئے سرکار عبداللہ کی نشانی آگئی آپ نے جلدی جلدی تواف مکمل کیا تواف پورا کر کے اپنے گھر گئے اور دروازے پر کھڑے ہوئے باہر دستک دیکھ اندر سے پوچھا دروازے پر کون ہے باہر سے آپ نے فرمایا بیٹی میں عبدالمطلب یہاں تو میں نے روکنا ہے آپ کو دروازے پر کون ہے آپ نے فرمایا بیٹی میں عبدالمطلب ملاد میں آنے والوں یاد رکھنا نونو دی آکھنا تی دی سمجھنا بنو حاشم دی ماتے یہ ہر نو بابے نو بابا سمجھے ہر بابا نو نو ساس نو نو دی سمجھے تا ساڑے گھران جو فساد مک جاوے بیٹی میں عبدالمطلب امہ جی کا فرمان سنگی کہا بابا آپ اسی طرح اندر آ جائیے جیسے پہلے اندر آیا کرتے تھے تھکنا نہیں کیونکہ میں اسی طرح پاک ہوں جیسے پہلے پاک ہوا کرنی تھی آپ اندر آئے اندر جو آئے تو بڑے اشتیاغ سے فرمانے لگے میں نے میرے عبداللہ دی نشانی بھی کہا ہوتا سہی برکہ پاس کھڑی ہے نن نے مصطفیٰ کو نا سبز یا سفید کپڑے میں لپیٹ کر نن نے مصطفیٰ کو حضور کے دادا جی کے ہاتھوں میں دیا گیا ایسا آپ نے نا سرکار کو ایسا اپنے ہاتھوں میں لیا اور چہرے سے کپڑا ہٹایا مہربانی کرو آپ کو ہٹ گیا ہے چہرے سے کپڑا ایسا ہٹایا انہوں نے مصطفیٰ کو دیکھا مصطفیٰ نے ان کو دیکھا سرکار کو دیکھا اور چہرہ دیکھ کر چوما اور فرمایا اسمیتکا محمد میں نے تیرا نام محمد رکھ دیا یہ میسے جن کی زبانوں میں طاقت سلامت ہے نا طاقت سلامت ہے یہ جبلہ میرے ساتھ بولے میں نے تیرا نام محمد رکھ دیا برکہ پاس کریے برکہ پاس کریے برکہ کہتیے بابا اے نام پہلے کسی دا رکھیا نہیں اخیر چنگی کرے کنجوانی آلے ہوں بولتے یہ نام پہلے کبھی کسی کا سنا نہیں پہلے کبھی کسی کا رکھا نہیں گیا حضور کے دادا کا فرمان سن کر آپ بولیں گے سبحان اللہ یہ نام پہلے بابا کبھی کسی کا سنا نہیں رکھا نہیں لکھا نہیں دیکھا نہیں پھلا نہیں تو بابا فرمانے لگے برکہ جس بچے کے آنے سے پہلے ماں پاک ہو ولادت کے وقت ماں پاک ہو پیدائش کے بعد جگہ پاک ہو ولادت کے بعد بچہ بھی پاک ہو اس بچے کو محمد نہ کہو دعاں گا اللہ 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 یا رسول اللہ یا رسول اللہ زور سے یا رسول اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ باب 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 اچھا حضور فرمین کہ میرا نام مجھ سے پہلے آدم تک کسی کا نہیں تھا ایک روایت ملتی ہے ضعیب سی بے اصل سی کہ حضور سے پہلے اس نام کے دس بندے تھے مگر اللہ نے ان کو گمسم کر دیا لیکن یہ روایت کوئی کوئی کیا بلکل ہی پائیدار نہیں ہے سرکار سے آدم تک کوئی دی محمد نہیں تھا بلکہ حضور فرماتے ہیں جاگنا میرا نام لفظ محمد اللہ نے اپنے عرش پر اپنی حمد کے پردوں میں چھپا کے رکھا تھا کون سوا گھنٹا بولن دے بات ایک سوال تو میرا توڑے دے بھی بندہ ہے کہ نہیں بندہ ہے سرکار کا نام تو حمد الہیہ کے پردوں میں عرش پر چھپا ہوا تھا اور حضور کے دادا پر فرشتہ بھی نہیں آتا تھا یہ سائیاں دے دادے نو کہہ دسیا ہے کہ ایوی محمدی اس کا ایک ہی جواب ہے میرے پاس تو کیا؟ حضور کے دادا جان نے مکہ کے کالے پتھروں پر کھڑے ہو کر حمد الہیہ کے پرتے میں چھپے ہوئے عرش خدا پر لفظ محمد کو دیکھ لیا چلو سوچ لو کل کہہ دینا سبحان اللہ تو یہ فیصلہ بھی جلدی جلدی تیس سیکنڈ کے اندر کرنا جس نبی کا دادا طاقت مصطفیٰ کی ہے جس نبی کے دادا مکہ کے کالے پتھر پر کھڑے ہو کر عرش الہیہ پر حمد الہیہ کے پردے میں چھپے ہوئے لفظ محمد کو دیکھ سکتے ہیں اس دادا کا پوتا چار ہزار کلومیٹر سے مدینہ سے یہاں غلاموں کو نہیں دیکھ سکتے ہیں شہال اللہ شہال اللہ شہال اللہ اگل اکل جمدیت ہے یہ بھی آنی چاہیے دیئے آنی چاہیے اچھا آپ نے فرمایا میں نے تیرا نام محمد رکھ دیا میں نے تیرا نام محمد رکھ دیا کاش کے سارے بول دیں میں نے تیرا نام محمد رکھ دیا ابھی آپ نے ایسے ہاتھوں میں اٹھا کر کھڑے ہیں کہ سرکار عبد المطلب کو گھر کے دروازوں دیوار کے باہر سے برادری والے سارے جمع ہو گئے یہ نجیمہ جی میں پتہ لگ دا گیا وہ سرکار عبد المطلب دا پوترہ پیدا ہوئے ہیں وہ سارے ایسے گھر کے باہر آ کر نا ایسے جمع ہو کر کھڑے ہو گئے باہر سے آفاز دیکھر کہنے لگئے عبد المطلب سانو آپ دا پوترہ بھی کھا تھا سئی آپ ایسے حضور کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر باہر لے گئے وہ سارے ایسے دائرہ بنا کر کھڑے ہیں اور آپ بڑے فخر سے اپنے پوترے کو باہر لے گئے اور وہ سارے ایسے گھر دائرہ بنا کر کھڑے ہیں آپ نے جیسے ہی سرکار کے چہرے پاک سے وہ کپڑا ایسے ہٹایا گجر صاحب کچھ در ویکتے سڑ گئے شریکہ بھی تک اسے مرنے نہ آئے اور وہ باقی بچ گئے اور نے کہا پوترے دنا کے رکھانے آپ نے بڑے فخر سے فرمایا میں نے اس کا نام محمد رکھا ہے میں نے اس کا نام محمد رکھا ہے عرب تھے لفظ محمد کے معنی طاقت تاثیر کو جانتے تھے اچھا آپ نے اس کا نام محمد رکھ دیا ہے اس یدین کی تعریف کس نے کرنی ہے اللہ میرا آخری جمعہ اس کی تعریف کس نے کرنی ہے سنیوں مبارکوں پندرہ سو سال پہلے ہمارا ذکر حضور کے دادا کی زبان پجاری ہو گیا ہے اس بچے کی تعریف کس نے کرنی ہے اس یدین کی خدا پناہ تعریف کس نے کرنی ہے میرے مصطفیٰ کے دادا جان کے چہرے پر سرخی جلالت آئی اور آپ نے فرمایا تم بکتے ہو اس کی تعریف کون کرے گا فرمایا یحمدہ اللہ عنہ وَخَلْتُهُ فِي الْعَرْضِ فرمایا میرے پوتے کی تعریف آسمانوں میں خدا بھی کرے گا زمین میں تخلوقیں خدا بھی کرے گا یا سرخی یا سرخی یا سرخی یا سرخی یا سرخی پھر قصد کے ساتھ نا سرکار کی جاتے پاک پہ ضرور پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے اور یہ تو اتنی مقبول عبادت ہے کہ اللہ فرماتا ہے تو ریاکاری اور دکھاوے کی نیت سے بھی پڑھے نا تصویح ہاتھ بکردے بند ہیں بڑی تصویح پڑھنا ہے دکھاوے کی نیت سے بھی پڑھے نا ریاکاری کی نیت سے بھی پڑھے تو اللہ فرماتا ہے تیری گنڈی نیت کو نہیں دیکھوں گا تیری زبان پر آنے والے رحمتِ مصطفیٰ کی دعا دے کر قبول فرمائے اللہ میری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے